اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میز بار آجائش فاکت ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں میرپر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کامیاب آپریشن کیا گیا آپریشن سے بین سرجیکال آپریشن اس وقت ہم آسدھ موجود ہیں میرپر ازاز کشمیر بلکہ پاکستان کے مایاناز سرجن ڈاکٹر جعوید اکبال چودری انہوں نے دو دن قبل ایک خاتون کا بڑا کامیاب آپریشن کیا جس میں پچیس کے جی رسولی اس کے پیر سے نکالی ہے اور یہ بلا شبہ ازاز کشمیر کا نہیں بلکہ پاکستان کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے تو اس وقت ڈاکٹر صاحب حاصل موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں تفصیلات بتائیں گے اس حوالے سے کہ آپریشن میں کس طرح ان کو کامیابی ہوئی اور کیا کچھ سمٹم سے مریض کے تھوڑی سی ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں عدالت نیوز کے پیٹ فارم سے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیاب آپریشن کیا ہے تو تھوڑی سی میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو یہ مریض آیا آپ کے پاس ڈاگنوز ہوا اور کس طرح آپ نے یہ سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فرام کیا کہ تاکہ میں یہ جو معلومات ہیں مریض کے مطالق میں آپ تعلقوں تک جو ہے پہنچا سکوں تو رائے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مریض ہمارے پاس آیا ہے تقریباً بائیس سالہ لڑکی ہے وہ شدید درد کے ساتھ وہ بچاری قرار رہی تھی اس کو جو ہے ویلچیر کے اوپر ہمارے ساتھ لائے تو میں نے اس کو پہلے جو جو پریلیمندری جو اس کا ایگزیمنیشن ہوتا ہے وہ میں نے کیا پھر میں نے اس کے ٹیسٹ ویر ایڈوائز کی ہے تو ٹیسٹ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کے جو پیٹ میں ہے وہ رسولی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ اس کے بعد ہم نے اس کا سی ٹی سکین کروایا وہ ہمارے ہسپٹل میں وسیلیٹی ایوائیل بل نہیں ہے تو ہم نے باہر سے اس کا سی ٹی سکین کروایا سی ٹی سکین میں پتا چلا کہ جو اس کا پیٹ ہے وہ پوری کا پورا جئے اور اس کی جو تنی بڑی رسولی ہے اس نے جو اس کو اکپائی کیا ہوئے تو میں نے ان کے اس سے کی جو پیرنٹ سے اس سے بات کی ان سے ہے کہ میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اپریشن سے ٹھیک ہوگی دوئین سے کوئی علاج نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو بلڈ اغیرہ رینج کرونا پڑے گا انہوں نے جو ہے کہا جی کے ڈاٹ صاحب آپ اپریشن کریں میں نے کہا جی اپریشن جو ہے بڑا پچیدہ اپریشن ہے تو اس میں بچے کی جان بھی جا سکتی ہے تو آپ اگر کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کسی دوسری ہسپٹل میں یا کسی دوسری شہر میں لے جائیں انہوں نے کہا جی ڈاٹ صاحب ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے آپ جو ہے اللہ کا نام لے کے اس کا اپریشن شروع کریں پھر میں جو مسئلہ تھا وہ تھا بے ہوشی کا تو اس میں جو ہم نے دو ڈاکٹرز میں انگیج کیے اپنا پروفیسر مبشر اور پروفیسر شاہد عزالت یہ دونوں جو ہیں میڈیکل کالج میں تو انہوں نے مریض کا جو پور اتھارو چیک اپ کیا تو پھر انہوں نے کہا جی ڈاکٹرز صاحب ہم آپ کو اپریشن انشاءاللہ آپ کو ہوشی میں کروا جائیں گے تو ہم نے پوری ٹیم ہم نے جو ہے اس کا جو اپریشن پلائن کیا پھر ہم نے تقریبا دو ڈائی گینٹے جو ہے اس کا لڑکی کا جو اپریشن کیا تو الحمدللہ لڑکی بلکل ٹھیک ہے ہم نے جو رسولی نکالی ہے میں نے جو ہے نائنٹی میں میں ایز سرجن میں نے ایک کام شروع کیا ہے مہکمہ ہیلت میں ماشاءاللہ ڈاکٹرز صاحب ساتھ رکھا تھا جو کہ اس رسولی کو جو ہے اس نے ساتھ اٹھا گے رکھا تو میں اس کا اپریشن کیا ہے اس کو تو الحمدللہ مریض ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے وہ کھا پی رہے چل رہے تو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے بہت کام جا بھی دی ہے اس کے والدین کی دعائیں جو ہیں وہ ابھی تک ان کے آوازیں جو میرے کانوں میں گونج نہیں ہیں کہ ڈاٹر صاحب وہ آپ کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کو جو ہے اس جان لیوا بھی ہماری سے بچایا ہے در صاحب یہ رسولی کے امطلق جیسے ہم نے یہ سنا تھا پچیس کے جی اس کا ویٹ واقعی ہے پورا جی پچیس کے جی کیونکہ ہمارے پاس ایک وینگ سکیل ہوتا ہے میں نے اس پر اس کا وزن کیا ہے سارا بسکلی یہ جو ہے اس کے دو کمپوننٹس تھے اس رسولی کے ایک اس میں پانی تھا اور ایک اس میں جو ہے اس کے سالیڈ کانٹس تھے چیک ہے نا جس وجہ اس کا وزن جو ہے کافی بڑا تھا در صاحب ایک ہمارے جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں ان کے نالج کے لیے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے رسولی جو پیٹ میں بنی ہے اور اتنی بڑی رسولی بن گیا اور کیا آئی ہے یہ رسم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں اس کا ہم اووری کہتے ہیں تو وہ جو اووری جو ہے وہ کسی سپیسیفک وجہ سے وہ بڑھنا شروع ہوگی اور جو لڑکی ہے کہ جو والدین ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید ماری بچی جو ہے یہ صحت مند ہو رہی ہے اس کا جو ہے بڑھ رہا ہے نہ لڑکی کو کئی پرابلم ہوئے پرابلم تب اس کو ہے جب وہ جو سسٹ تھی وہ پوری کی پوری جو آپ کہہ لیں کہ ٹویسٹ ہوگی اس کو اندر جو ہے کہ اپنجابی میں کہہ لیں کہ بل پڑ گیا تھا اس کے اندر جب بل پڑا ہے اس کے خون کے عرکت جو ہے رکی خون کی عرکت رکنے کے وجہ اس کو بہت شدید ارد ہوا تو پھر تب وہ جو ہمارے پاس لے کے ہیں بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاوید اقبال چودری جنرل سجن یہ مارسہ موجود تھے انہوں نے جو دو روز قبل آپریشن کیا ایک لڑکی کا پچیس کے جی رسولی جو انہوں نے وہ ریموو کیا انہوں کی پیٹ سے بلہ شبہ یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ ازاد کشمیری بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا آپریشن ہے جس میں ان کو کامیابی ملی ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تیس سال سے وہ ایز سرجن جو ہے وہ میر پر ازاد کشمیر میں فرائض سے انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہم خصوصی طور پر دعا گئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت اندرستی دیں یہ میر پر کہہ نہیں ہے بلکہ ازاد کشمیر پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اساس ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے اور اسی طرح یہ عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر